اور سائیکالوزی میں ہم آج جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ویگوزکی کی پیش کی گئی تھیری ہے سوشو کلچرل کاغنیٹو ڈویلمنٹ دوستو کاغنیٹو ڈویلمنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھائی ہے یہ جو جان جین پیاجے نے تھیری دی تھی کاغنیٹو ڈویلمنٹ کی مطلب کہ انسان مینٹل امیچورٹی سے مینٹل مچورٹی کی طرف جاتا ہے ذہنی ناپختگی سے ذہنی پختگی کی طرف ترقی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کاغنیٹو ڈویلمنٹ اور یہ جو ویگوزکی کی تھیری ہے سوشو کلچرل کاغنیٹو ڈویلمنٹ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کاغنیٹو ڈویلمنٹ میں انسان کی ذہنی پختگی کی ڈویلمنٹ میں سوسائٹی کا اور کلچر کا بڑا رول ہوتا ہے دوستو ویگوزکی کی تھیری کے کچھ بیسک تھیمز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے میں سرسری نظر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کی ڈیٹیئر بھی بتا دوں گا پہلے نمبر پہ کہتے ہیں کہ رول آف سوشل انٹریکشن ان کاغنیٹو ڈویلمنٹ آگے کہتے ہیں کہ مور نالوجیبل ادھر ایمکی او یہ شارٹ فارم میں لکھتا ہے ایمکی او ایمکی او سے مطلب مور نالوجیبل ادھر یہ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں تیسے نمبر پہ کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیویلمنٹ زی پی ڈی زی پی ڈی سے مراد زون آف پروکسیمل ڈیویلمنٹ یہ کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں چوتھے نمبر پہ ایک ترم استعمال کرتے ہیں ویگوزکی سکیف فولڈنگ نس کہتے ہیں کہ لینگویج کا بھی بڑا رول ہوتا ہے انسان کی کاغنیٹو ڈیویلمنٹ میں اور انڈ پہ کہتے ہیں ایمیجی نیٹی پلے اینڈ کاغنیٹو ڈیویلمنٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بعد میں دسکس کرتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پہ ان کا جو پوائنٹ تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رول آف سوشل انٹریکشن ان کاغنیٹو ڈیویلمنٹ یعنی سوشل انٹریکشن وچ اکرز بیٹوین اچائیڈ اور ہیز ایلڈرز بچہ جب اپنے سینئر سے اپنے ایلڈر کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے تو ان سے سیکھتا ہے یہی سیچویشن یہی چیز بچے کی کاغنیٹو ڈیویلمنٹ کرتی ہے بچہ ان سے اڈاپٹ کرتا ہے چیزیں ان سے سیکھتا ہے یہی چیز بچے کی کاغنیشن میں ڈیویلمنٹ لے کے آتی ہے اس کو ذہنی طور پر پختہ بناتی ہے یہ ہے رول آف سوشل انٹریکشن ان کاغنیٹو ڈیویلمنٹ دوستو یہاں بھی پتا چل رہا ہے کہ ویگوزکو کی جو تھیری اس نے پیچ کی ہے سوشل کلچرل کاغنیٹو ڈیویلمنٹ اس میں سوسائٹی کا اور کلچر کا رول ہے جو جین پیاجے کی کاغنیٹو ڈیویلمنٹ تھیری تھی وہ جسٹ کاغنیٹو ڈیویلمنٹ پر ہی وہ زور دیتا ہے یہ ویگوزکو کی سوسائٹی اور کلچرل کو بھی ہمیت دیتا ہے دوسرے نمبر پر کہتے ہیں جی مور نولوجیبل ادھر ایمکیو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص ایسا رہنماء گائیڈ رہنمائی کرنے والا جس کے پاس نولیج ہوتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیکھنے والے کی یہ جو نولوج رکھتا ہے ایکسپیرینس رکھتا ہے تجربہ کار شخص ہے رہنماء ہے اس کو ویگوزکو ہی کہتا ہے کہ یہ ہے ایمکیو مطلب مور نولوجیبل ادھر یہ ٹرم اس نے استعمال کی ہے تھیسے نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ زی پی ڈی زون آف پروکسیمل ڈیویلمنٹ یعنی اس سٹیج میں انسان سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ ماسٹر ہونے والا ہوتا ہے کسی کام میں بھی مسائل کے دور پر آپ اسے تیرا کیسی کھا رہے ہیں آپ اسے نہر میں چھوڑتے ہیں دریاء میں چھوڑتے ہیں کچھ وقت تک تو آپ اس کی رہنمائی کریں گے لیکن وہ خود ہی سیکھتے سیکھتے ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے گا جہاں پر وہ ماسٹر بننے والا ہوگا اس کو مزید رہنمائی کی زیادہ زیادہ تک ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ وہ ایسے زون میں انٹر ہو چکا ہے جہاں پر وہ ماسٹر بننے والا ہے تراکی میں یہ میں نے ایک زیمپل دی ہے proximal means those skills that child is close to mastering ایسی سکلز ہیں جن کو سیکھتے سیکھتے بچہ تقریباً ماسٹر ہونے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک اور ایسی سکلز لیتا ہے child trying to climb up a tree easily climbs the tree with the help of a guide بچہ درخت پر چڑھتا ہے اور آسانی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو شاید وہ نہ بسیکے لیکن ہمارا اس پر زور یہ ہے کہ وہ ایسے زون میں آ چکا ہے جہاں پر وہ easily climb کر رہا ہے ماسٹر ہونے والا ہے اس کی رہنمائی ہو رہی ہے لیکن جب رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ٹیج کو کہتے ہیں سکیپ فولڈنگ جو میں آگے بتانے والا ہوں سکیپ فولڈنگ means پروائیڈنگ سپورٹ اور اسسسٹنس تو اے چائلڈ ان لرننگ اے ٹاس کوئی بھی ایسا کام جو بچے کو دیا جاتا ہے اس میں اس کی اسسسٹنس تو کی جاتی ہے لیکن گریجولی اس کی اسسسٹنس اس سے واپس لے لی جاتی ہے اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے کیونکہ انسان یا بچہ اس کام میں جس کام میں اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے وہ ماسٹر ہو رہا ہے وہ سیکھتا جا رہا ہے جون جون سیکھتا جا رہا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کرنا کم کر دیں گے اور بالکل ایک سٹیج آئے گی جب اس کی رہنمائی کرنا ہم چھوڑ دیں گے یہ درجہ بدرجہ جب ہم اس کی اسسسٹنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ویگوز کا ہی نیٹرم استعمال کی ہے دوستو آگے وہ کہتے ہیں کہ لینگویج کا بڑا رول ہوتا ہے لینگویج ہیلس ان کاغنیٹیو ڈیویلمنٹ ریزننگ اینڈ سپورٹس کلچرل ایکٹیویٹیز لائک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ویگاز کی کہتا ہے کہ زبان جو ہے کوئی بھی زبان وہ کاغنیٹیو ڈیویلمنٹ میں بڑا کردار دا کرتی ہے انسان کی ریزننگ کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو سپورٹ کرتی ہے لکھنے اور پڑھنے میں اس کی آگے لینگویج کی اس نے تین اقسام بیان کی ہیں ایک تو ہے سوشل سپیچ یہ ایکسٹرنل کمیونکیشن ہوتی ہے شخص کی بچے کی جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے کمیونکیشن اور ایک ووٹ جو اس نے اس کی کٹیگری بتایی وہ ہے پرائیویٹ سپیچ یہ بچے کی یا کسی شخص کی انٹرنل کمیونکیشن ہوتی ہے انٹرنل کمیونکیشن ایک شخص اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ سپیچ تیسری جو کٹیگری ہے وہ کہہ رہے ہیں سائلنٹ انہ سپیچ ایچولی یہاں تھوٹس کمیونکیشن ہوتی کمیونکیشن ہوتی کمیونکیشن ہوتی سیچویشن اور ایبجیکٹ سائلنٹ انہ سپیچ چیز کووٹ یعنی کہ ہیڈن سائلنٹ انہ سپیچ ہوتی ہے یہ ہیڈن ہوتی ہے جبکہ پرائیویٹ سپیچ جو ہوتی ہے وہ کووٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہیڈن نہیں ہوتی تو یہ انہوں نے بتائی ہیں کچھ درجہ پر درجہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کیا بھی گوشت کا ہی نہیں آخری نمبر پر یہ کہتے ہیں ایمیجنیٹیو پلے اینڈ کاغنیٹیو ڈویل میک بچہ اپنے آپ کو ایمیجنیٹیو لی کچھ کام کچھ ٹاوسک سائن کرتا ہے اپنا کریکٹر بیان کرتا ہے اپنے آپ کو ایک کریکٹر کی صورت میں پیش کرتا ہے یہ طریقہ بھی بچے کو کوگنیٹیو لی مضبوط کرتا ہے مینٹلی مچورٹی دیتا ہے دستور یہ چھی ویگوشت کو ایک ہی تھیری سوشو کلچرل کاغنیٹیو ڈویلمنٹ کل ایک نئی تھیری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی